موسیقی حضر سلمان فارسی کا کہ وہ ہمارے اہلِ بیت ہیں حضر سلمان نے نکیل پکڑی ہے اور حضر علی رضی اللہ عنہ ان کے گھر چھوڑ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پہ پانی کا پیالہ منگوا کے دونوں کے اوپر چھینڈے ڈالتے ہیں اور ان کی برکت کی دعا کرتے ہیں اور واپس تشریف لے آتے ہیں یہ رخصتی ہے یہ رخصتی ہے جنت کی خواتین کی سردار کی جنت کی خواتین کی جو سردار ہے نا ان کی رخصتی ہے رحمت اللہ العالمین کے جگرگوشے کی رخصتی ہے رشتہ کس سے ہوا تھا پیمانہ موجود ہے رشتے کے بعد کیا ہوا تھا پیمانہ موجود ہے اب رخصتی کے وقت کیا ہوا ہے نمونہ موجود ہے لقد کانا لکم بھی رسول اللہ یسوتن حسنتن نہ ڈھول نہ باجے نہ تاشے نہ لائٹیں نہ پھول نہ فلورل ارینجمنٹس نہ ڈیزائنر لباس نہ فوٹو شوٹس نہ برائیڈل شاورز نہ بارات نہ باراتی نہ جہیز نہ کھانا نہ باجہ خاموشی دعائیں سادگی یہ ہے وہ نمونے میرے معاشرے میں کیا ہوتا ہے ایک مہینہ پہلے ایک مہینہ پہلے رسومات شروع ہو جاتی ہے انڈلیس رسومات اور میں آپ کو بتاؤں صرف ایک قوم کی تقلید نہیں ہم ہر ہی قوم کی تقلید میں شادی سے پہلے رسومات شروع کر لیے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شادی کے موقع پر آکے بڑے بڑے دینداروں کا دین اڑا جاتا ہے بڑے بڑے عبادت گزاروں قرآن تھامنے والوں کے دین کو میں نے ہوا سے خارج ہوتے ہوئے دیکھا ہے ایک مہینہ پہلے دھول کیاں لا متناہی سلسلہ عدلے کا بدلہ مقابلے میں خالہ کرتی ہے تو پھوپی نے کرنا ہے مامی کرتی ہے تو چچینے کرنا ہے تائی نے کر دیا تو چچینے کرنا ہے میری کی تھی تو میں نے اس کی کرنی ہے عدلے کا بدلہ مقابلہ ایک مہینہ دھول کیاں ڈانس پریکٹیسز گانوں کی سلیکشن کی پریکٹیسز ڈھولکیاں رنگولیاں ہولیاں مائیوں اور اب برائیڈل شایورز یہود کو بھی مان لیا ہنود کو بھی مان لیا سکھوں کو بھی مان لیا کوئی رہ گیا تم سبھی کچھوں بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یہود تو اپنی اپناتے ہیں عیسائی اپنی اپناتے ہیں ہندو اپنی کرتے ہیں ہم سب کی کرتے ہیں ایک مہینہ پہلے ناچ ناچ کے گاہ گاہ کے گانا ناچنا پریکٹیسز کر کر کے جب تک تہیں شادی کا موقع آتا ہے نڈھال اور اگر نہیں بھی ہوئے تھے نا تو مہدی پہ ضروری ہو جائیں گے صرف ایک مہینہ پہلے ہماری رسومات نہیں شروع ہوتی دو دو میل پہلے ہماری لائٹیں بھی شروع ہوتی کمکمیں لائٹیں شادیانیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خجرہ مبارک پر کیا کمکمیں سجائے گئے تھے شادیانیں بجائے گئے تھے اگر ان کی بیٹی بغیر کسی ڈھول کسی تماشے کسی ناچ گانے کے رخصت ہو سکتی تھی تو کیا میری اور آپ کی بیٹیوں کی شان میں کمی آتی ہے یا ان کی خوشیوں میں کمی آئے گی یا ان کے غموں میں اضافہ ہوگا اس سے زیادہ خوشحال گھرانا تو کسی کا بھی نہیں تھا مہدی کا دن ناچ گانا ڈانس میفل ناچ ناچ گا گا کے حکومت پابندی لگا دی دس بجے تک ہم شہر سے نکل جاتے ہیں ہم وہاں جا کے میفل برپا کریں گے جہاں دو بجے تک ناچ سکیں وہاں وہاں جا کے میفلیں برپا کی جاتی ہیں جہاں دات کے دو دو تین تین بجے تک یہ نشست رنگ میں بھنگ کوئی نہ ڈالے سارے ناچ رہے ہیں میں تو کھئی تفہہ کہتی بھی ہوں اور صرف کہتی نہیں میں دل سے حیران بھی ہوتی ہوں ناچ رہی ہوتے ہیں لڑکے والے ناچ رہے ہوتے ہیں تو شاید یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو اس لیے ناچ رہے ہیں کہ ہمارے نکھٹو کو کسی نے لڑکی دے دی اور لڑکی والے ناچ رہے ہوتے ہیں تو ویسے اگر آپ سوچیں تو مجھے بتائیں کہ لڑکی کا باپ اور لڑکی کی ماں یا لڑکی کا بھائی اور خود لڑکی بھی کس بات پر ناچ رہی ہوتی خوشی کا موقع ہے ہاں گھرہ بات ہو رہے ہیں خوشی کا موقع ہے لیکن وہ تو اپنے ماں باپ سے جدہ ہو رہی ہے اپنے باپ کی آنگن میں پلنے والی اپنے باپ کی آنگن سے اب دور ہو رہی ہے اور وہ جن کے جسم کا ٹکڑا ان سے چھن کے ہلک ہو رہے ہیں اس کے اگلی زندگی کی آغاز کی دعائیں تو کر سکتے ہیں شکر تو کر سکتے ہیں لیکن اس وقت ناچنے کی قفیت کیسے آ سکتی ہے جس کی بیٹی اس کے آنگن میں پلنے والی اس کی گوت میں کھیلنے والی جس ماں کی اتنی پیاری اس کے ہاتھ سے جا رہی ہوتی ہے وہ رو تو ضروری ہی ہوتی ہے دعائیں بھی کر رہی ہوتی اس دعائے میں لیکن ہاں روروں کے دعائیں تو ضروری کریں لیکن ناچنے کا کونسا موقع ہے ہاں ناچ تو وہی سکتی ہے نا کہ یہ گند کی گٹڑی چلو اچھا ہے ہمارے کندے سے کسی نے اٹھا دی خود بھی لڑکی ناچ رہی یہ لڑکا بھی ناچ رہی گھر والے بھی ناچ رہی رات کو ناچ ناچ کے دھوت اگلے دن تک آدھے آدھے بیمار آدھے بیمار